بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں فیضان الشرف اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب صدیق جان صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا صدیق بھائی یہ بتائیے گا کہ شہر اقتدار میں یہ بات زبان زدہ عام ہے کہ چار سے چھے ججز کو لانے کی کوشش کی جاری ہے سپریم کورٹ میں کیا چار یا چھے ججز کو لانے کے بعد بھی قاضی فائزہ کو کوئی سرپرائز مل سکتا ہے کیا وہ اقلیت میں جا سکتے ہیں دیکھیں بہت شکریہ جب آپ یہ سوال کر رہے تھے کہ جو نمبر گیم چینج کرنے کے لیے ان چار ججز کو یا چار یا چھے ججز کو لانے کی کوشش کی جاری ہے ابھی تو چار ججز کی بات ہو رہی ہے تو کیا اس کے بعد بھی قاضی فائزہ سرپرائز مل سکتا ہے اور وہ اقلیت میں جا سکتے ہیں تو بلکل آپ کا سوال درست ہے میں آپ کے سامنے نمبر گیم رکھ دیتا ہوں بلکہ جب آپ نے یہ سوال کیا ہے تو اب مجھے لسٹ بھی نکالنی پڑے گی ججز کی تاکہ میں ایک سیکوئنس کے ساتھ جو ہے وہ بتا سکوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں ڈی ٹریک ہو جاؤں تو میں ایک سیکوئنس کے ساتھ ججز کے نام آپ کو بتاتا ہوں اور ساتھ ساتھ پھر انڈ میں ذرا نمبر گیم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر چار ججز ایسے آ جاتے ہیں جو کہ قاضی فائزہ سرپ کے ساتھ بھی کھڑے ہو جائیں تو تب بھی نمبر گیم کیا قاضی صاحب کے حق میں جائے گی یا نہیں جائے گی یا قاضی صاحب کے ساتھ وہی ہو سکتا ہے جو میاں نواشیف صاحب کے ساتھ ہوا کہ ان کے وزیراعظم بننے کے اشتہارات تک چھاپ دیے گئے اور ایک ایسا اشتہار چھاپا گیا جس کو یہاں تک کہا گیا گیا یہ پریپول رگنگ کے زمرے میں آتا ہے جب پورا ایک اشتہار ایسا چھاپا گیا جس میں خبر لگائی گئی کہ نواشیف وزیراعظم منتخب ایک پورا محول بنایا گیا لیکن اس کے بعد پھر میاں صاحب کے حصے میں وہی ہاتھ پہ کبوتر بٹھانا یا چلی کی ریڈی پہ جانا یا تندور پہ جانا روٹی کا ریڈ چیک کرنا اس کے علاوہ میاں صاحب کے حصے میں کچھ نہیں آیا تو اب آتے ہیں ذرہ اس بات پر کہ اس وقت ظاہر ہے ہم جو ججز کی دیکھتے ہیں کہ کون سا جج آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہے اپنے حلف کے ساتھ کھڑا ہے یا کون سا جج کسی اور طرف کھڑا ہے اس کو دیکھنے کا کریٹریہ یہی ہے کہ جو لاسٹ تیرا رکنی بینک تھا جو مخصوص نشستوں کے اس کے فیصلہ آیا اور دوسرا جو ہمارے پاس دیکھنے کا انگل ہے وہ ہے کہ آٹھ فروری سے جڑے ہوئے معاملات پر کس جج نے کیا فیصلہ دیا تو یہی ایک ہمارے پاس اس وقت کریٹریہ ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کون سا جج آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہے اور کون سا جج جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عصر صاحب کی سوچ اور اپروچ کے ساتھ کھڑا ہے تو آ جاتے ہیں قاضی فائز عصر صاحب ہیں اور دوسری طرف منصور علی شاہ صاحب ہیں منصور علی شاہ صاحب اس آٹھ رکنی بینچ میں جو آٹھ ججز میں سینئر تین جاج تھے جنہوں نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے آئین اور قانون اور اپنے حلف کے مطابق فیصلہ دیا اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب ہیں یہ ظاہر ہے منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ آئین کے ساتھ قانون کے ساتھ اپنے حلف کے ساتھ کھڑے تھے اس کے بعد یا یہ افریدی صاحب ہیں ان کا فیصلہ وہ تو نہیں تھا جو قاضی فائز عصر صاحب اور جمال خان مندخیل صاحب یا عمین الدین خان صاحب یا عمین الدین خان صاحب کا تھا بس ان کا فیصلہ ان سے مختلف تھا تو ان کو بھی ابھی ہم اسی سائٹ پر رکھیں گے جو منصور علی شاہ صاحب کی سائٹ ہے جو اپنے جو آئین قانون اور اپنے حلف اور پاکستان کے ساتھ جو ججز کھڑے ہیں اس کے بعد امین الدین خان صاحب ہیں امین الدین خان صاحب جو ہیں وہ قاضی صاحب سے بھی دو قدم آگے چلے گئے آٹھ مخصوص نشستوں کے کیس میں انہوں نے کہا انہوں نے اور نعیم افغان صاحب نے کہ چوروں ڈاکوں اور لٹیروں کو جو مخصوص نشستیں دی گئی ہیں یہ فیصلہ بالکل درست ہے اس کے بعد آجیں جمال خان مندخیل صاحب قاضی صاحب اور جمال خان مندخیل صاحب ان کا یہ تھا کہ انہوں نے ایک ایسا فیصلہ دیا جس کے بعد کچھ نشستوں تو پی ٹی آئی کو مل جاتے ہیں مخصوص نشستیں لیکن نون لگ اور پیپلز پارٹی کو اتنی نشستیں ضرور مل جاتی ہیں کہ وہ قاضی فائز عصصہ صاحب کی ایکسینشن کر لیتے اس کے بعد نویسٹرس محمد علی مزر صاحب ہیں یہ آئین قانون اور اپنے حلف کے ساتھ کڑے ہوئے یہ مخصوص نشستوں کے کیس میں اس آٹھ رکنی بینچ جو اس بینچ میں سے آٹھ ججز کا حصہ ہیں جنہوں نے اپنے حلف کے مطابق فیصلہ دیا عائشہ ملک صاحبہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اپنے حلف کے ساتھ آئین قانون اور پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی اتر منلہ صاحب شاندار ان کا فیصلہ تھا اور وہ تو اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جانا چاہتے تھے اور وہ تو چاہتے تھے کہ آٹھ فروری کے دخوابات میں دھاندلی کا معاملہ اسی تیرہ رکنی بینچ کے سامنے آئے اس کے بعد آجیں جسٹس سید حسن عزیزی صاحب حسن عزیزی صاحب جو ہیں وہ بھی آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی شاندار فیصلہ دیا آٹھ ججز میں شامل تھے اور یہ تین ججز خاص طور پر محمد علی مزر صاحب اور حسن عزیزی صاحب ان پر بہت زیادہ بات ہوتی رہی کہ ان کو توڑ لیا جائے گا ان کو توڑنے کی کوشش کی جائے گی بلکہ شہر اقتدار میں یہاں تک باتیں ہوئیں کہ ایک تگڑے وزیر جو ہیں وفاقی وزیر جو وزیراعظم سے بھی زیادہ طاقت بنے ہیں ان کے بارے میں شہر اقتدار میں یہ افوائیں تھیں یہ انکشاف تھا یہ دعویٰ تھا یہ الزام تھا یہ معلومات تھیں کچھ بھی کہ یہ یہ تھا کہ وہ کراچی میں ایک ریٹائر ججز آپ کے پاس گئے اور کہا گیا کہ وہ ریٹائر ججز ان ججز کو کہے کہ یہ ججز جو ہیں وہ ووٹ دیں چوروں ڈاکوں اور لوٹیروں کے حق میں اور نون لیگ اور پیبلز پارٹی کو نشستیں دینے کے فیصلے کی حمایت کریں اس کے بعد جسٹس شاہد ورید صاحب جب سے سپرنگ کورٹ میں آئے ہیں شاندار فیصلے کر رہے ہیں زبردست فیصلے کر رہے ہیں اس کے بعد مسرد حلالی صاحبہ مسرد حلالی صاحبہ اس بینچ کے حصہ تو نہیں تھی بیمار تھی اسے صاحب کہتے ہیں یہ اس طرف جاتی ہیں اور بلہ چھننے کے بینچ میں بھی یہ قاضی فائزہ صاحب کے ساتھ تھیں عرفان صادت خان صاحب یہ آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے اور یہ ان آٹھ ججز میں شامل ہیں جنہوں نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے اکسریتی فیصلہ دیا نئی مغوان صاحب ان کے میں بتا چکا ہوں کہ امیلی دینی خان صاحب کے ساتھ نئی مغوان صاحب تھے اور یہ دونوں ججز قاضی صاحب سے بھی دو سٹیپ آگے چلے گئے اور تیرہ ججز میں سے صرف یہ دو ججز سے جنہوں نے پشاورہی کورٹ کے اس فیصلے کو برقرار رکھا اور الیکشن گمشن کے فیصلے کو برقرار رکھا کہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ چوروں ڈاکوں اور لٹیروں کو دی جائیں اس کے بعد آ جائیں جسٹس ملک شہزاد احمد خان صاحب یہ اس بینچ کیسا تو نہیں تھے لیکن ملک شہزاد صاحب لہورے کورٹ سے جس طرح سے ان کو لائے گیا اور قاضی صاحب اس لئے لائے کیونکہ یہ وہاں پہ جس طرح کی اقدامات کر رہے تھے اپنے ہلاف کو مطابق چل رہے تھے چاہے وہ ٹربیونلز والا معاملہ ہو چاہے وہ ایٹی سی کے ججز والا معاملہ ہو اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جسٹس آلی نیلم صاحبہ ایک ایک کر کے ان کے سٹیپ کو واپس لے رہی ہیں اور وہ اقدامات کر رہی ہیں جس سے جسٹس امیر بھٹی کے دور کی یاد آتی ہے لاپت افراد جتنے لاپت افراد تھے جبری گمشدہ تھے انہوں نے جن جن نے اپنی پیٹیشنز لہورے کورٹ سے ویڈراؤ کی اور اسلامبادے کورٹ میں دائر کی وہ سب واپس آ چکے ہیں سبائے ازر مشوانی کے بھائیوں کے نائیم دھول وہ بھی کل رات واپس آ چکے ہیں بہت اچھی بات ہے اور ان کی فیملی نے بہت سفر کیا ان کی میسز نے سیرش بہرام نے لہورے کورٹ سے واپس لے کے وہ بھی واپس آ چکے ہیں قاسم بھی واپس آ چکے ہیں اور اس سے پہلے فیضان جس نے اپنی پیٹیشن لہورے کورٹ سے بھی ڈراؤ کی اسلامبادے کورٹ میں دائر کی اور ان کی پیٹیشن پر آرڈرز کیے تھے جسٹس میان گولرسون اور انگزیب صاحب نے تو وہ سب واپس آ چکے ہیں سوائے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ازر مشوانی کے بھائیوں کے یا عمر سلطان جو امنان خان صاحب کے کوارڈنیٹر ہیں اور ان کو اغواق کیا گیا ان کے حوالے سے ابھی تک تفصیلات سامنے نہیں آئیں اور ان کا کیس جو ہے وہ لگنا بھی ہے اسلامبادے کورٹ میں اس کے بعد جسٹس اکیل عباسی صاحب ان کو قاضی صاحب کے گروپ میں بلکل نہیں سمجھا جا سکتا کیونکہ انہوں نے ٹربیونل کیس میں بھی انہوں نے ایسے ریمارکس دیا تھے جو آئین کے مطابق تھے اور اکیل عباسی صاحب نے یہ دو ایک سے جو فیصلہ آیا ری کاؤنٹ کے نام پہ جو پی ٹی آئی کی سیٹیں چھینی گئی اس میں قاضی فائز عیسے صاحب اور نعیم اغوان صاحب نے فیصلہ دیا ری کاؤنٹ کے حق میں کہ ری کاؤنٹ ہونا چاہیے اور الیکشن کمیشن کا اختیار ہے اور یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے یہ سارا کچھ لیکن انہوں نے ٹیسنٹ کیا تھا یہ انہوں نے اختلاف کیا تھا تو ان کو بھی قاضی فائز عیسے صاحب یا مسلم لگنون کے ساتھ تو بالکل نہیں گنا جا سکتا اس کے بعد جسٹس شاید بلال حسن صاحب ابھی تک یہ صرف ایک بینچ میں بیٹھے ہیں اہم وہ ہے جو ملٹری کوٹ والا لیکن وہ ابھی کیس آگے بڑا نہیں ہے تو ان کے حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کس طرف ہیں اس کے بعد دو دوبارہ بھرتی کیے گئے تنخواہ پر رکھے گئے جج جسٹس صدا تارک مسعود اور مظر علمی خیل صاحب ان کو کسی صورت بھی آپ قاضی فائز عیسے صاحب سے جدہ نہیں سمجھ سکتے مسلم لگنون سے جدہ نہیں سمجھ سکتے کیونکہ میاں نواز شیف کی خواہش پر یہ دونوں ججز آئے ہیں سپرنگ کورٹ میں قاضی صاحب کے بعد میاں نواز شیف کی خواہش تھی اور میاں نواز شیف نے اپنی ٹیم کو کہا کہ ان دو ججز مجھے ہر صورت میں سپرنگ کورٹ میں چاہیے تو ان کو اسی لئے آپ جو ہے وہ قاضی صاحب سے علاق نہیں سمجھ سکتے اب یہ جو میں نے جتنے نام آپ کو بتائے اور ساتھ ساتھ بتاتا گیا کہ کون آئین قانون اور اپنے حلف کے ساتھ کھڑا ہے اور کون دوسری طرف کھڑا ہے تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو آٹھ ججز جو مخصوص نشستوں کے کیس میں تاریخی فیصلہ دینے والے ججز اور نوے جج یعی افریدی صاحب ان کو آپ ان کے ساتھ کاؤنٹ کریں اور ملک شہزاز صاحب اور عقیل عباسی صاحب ان کو بھی آپ اس سائٹ پہ حلف کے ساتھ آئین کے ساتھ قانون کے ساتھ اگر آپ کنسیڈر کریں اور پاکستان کے ساتھ کنسیڈر کریں تو یہ گیارہ ججز بنتے ہیں اور اس وقت سبری کورٹ میں ٹوٹل سترہ ججز ہیں گیارہ یہ ہیں اور بارویں شاید بلال حسن صاحب کا نہیں پتا کہ وہ ادھر ہیں یہ ادھر ہیں اور باقی پیچھے بنجتے ہیں پانچ تو ایسے ہیں جو ہر صورت میں یا ٹوٹل آپ ادھر ججز کو بھی اگر آپ شامل کر لیں تو سات ججز ٹوٹل انیس ہیں سوری سترہ نہیں انیس ہیں تو اگر سات جو دیکھیں قاضی فائش ایسا صاحب جمال خان مندخیل صاحب امنی دین خان صاحب نعیم افغان صاحب مسرحت حلالی صاحبہ اور دو ادھر ججز یہ سات بنتے ہیں سات ایک طرف ہیں گیارہ ایک طرف ہیں ایک کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں یہ ہو گئے انیس ججز جو چار آئیں گے وہ چار کے چار اگر قاضی فائش ایسا صاحب کے ساتھ بھی چلے جائیں تو پھر بھی یہ گیارہ گیارہ ہو جائیں گے اور نہیں گیارہ اور ہاں اگر یہ چار آ جاتے ہیں تب کیونکہ پھر ٹوٹل تعداد جو ہے وہ تیس ہو جائے گی کیونکہ چار اور آئیں گے دو ایڈھاک ہیں تو تیس ہو جائے گی تو یہ سات ججز ہیں قاضی صاحب قاضی صاحب کے علاوہ چھ سات ایک طرف ہیں گیارہ ایک طرف ہیں یہ چار قاضی صاحب کے ساتھ بھی چلے جائیں چار کے چار تو پھر بھی گیارہ گیارہ ہو جائے گا پھر شاید بلا حسن صاحب کا دیکھنا ہوگا کہ وہ کس طرف جاتے ہیں لیکن جسر سے میں نے آپ کو بتایا کہ اب یہ معاملہ فل کورٹ میں قاضی صاحب کو اکسریت دلوانے سے زیادہ یہ لگ رہا ہے کہ جسر آمیر فاروق صاحب چیف جسر اسلام آباد ایک کورٹ ان کو نون لیگ ہر صورت میں سپرنگ کورٹ لانا چاہتی ہے اور انہی کو لانے کے لیے ججز کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے تاکہ قاضی فائصہ صاحب اپنے ہوتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اپنے دوست جسر آمیر فاروق صاحب کو اسلام آمیر فاروق صاحب کو اسلام آمیر فاروق صاحب میں لے کے ہیں میں وہ ساری چیزیں دوارہ نہیں دوار آرہا جو اپنے میں وی لاغ میں بتا چکے ہوں جو شاید آپ سن چکے ہوں ورنہ آپ جا کے سن سکتے ہیں میری چینل پر جس میں میں نے بتایا ہے کہ کیوں آمیر فاروق صاحب کے اوپر جو ہے وہ برطرفی کی تلوار لٹک رہی ہے امینار خان کے کس ریفرنس کے وجہ سے تو اس لیے نون لیگے چاہتی ہے کہ آمیر فاروق صاحب سپرنگ کورٹ آجائے ہیں آجائے ہیں فاروق صاحب بھی چاہتے ہیں کہ وہ سپرنگ کورٹ آجائیں کیونکہ اگر وہ سپرنگ کورٹ آجائے ہیں تو وہ چیف جسس پاکستان بھی بنیں گے اور ان سے تلوار جو لٹک رہی ہے جو برطرفی کی وہ بھی ہٹ جائے گی تو یہ فیضان صاحب ہے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ گیارہ گیارہ ہو جائیں گے ایک جج جدر جائے گا شاید بلال حسن صاحب اور یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ چار جو آئیں ان چار میں سے اگر دو دوسری طرف چلے جاتے ہیں یا ایک بھی چلا جاتا ہے آئیں کے ساتھ قانون کے ساتھ اپنے حلف کے ساتھ پاکستان اور پاکستانیوں کے ساتھ تو پھر قاضی سب پھر اقلیت میں رہ جائیں گے بہت بہت شکریہ سیجیان صاحب آپ کا ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ شکریہ الرحیم آج اڈیالہ جیل راول پنڈی کے اندر توشہ خانہ سیریز کا جو کیسز کا سفتلہ شروع کیا گیا ہے اس میں امران کان اور گشرا بی بی کی درخواست زمانت کی سماعت تھی بنیادی طور پر یہ درخواست زمانت بعد از گرفتاری کی آج سماعت تھی اس سے پہلے ہم نے اس کیس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر مئی دو مئی کو اٹھایا اور جس میں پانچ بار لگتار بغیر کسی سماعت کے اور بغیر کسی فیصلہ کے کیس کو ایڈجن کیا جاتا رہا اور پھر آخر میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب فیصلہ کرنے کا وقت آیا جسٹس نیاں گل حسن اور انگزیب صاحب کی جو عدالت تھی وہاں تو نیب نے بڑی بدنیتی سے بدیانتی سے فیل فور ریفرنس دائر کر کے اس کی کوئیشمنٹ کا راستہ روکا تو اس میں آج درخواست زمانت کی سماعت تھی آج گزشتہ تاریخ پہ نیب کی ٹیم حاضر ہوئی تھی اس سے پہلے اس کیس کی دو سماعت ہو چکی تھی آج تیسری سماعت تھی اور بنیادی طور پہ درخواست زمانت بعد از گرفتاری جو ہوتی عمومی طور پہ تیسری تاریخ کو اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے لیکن آج نیب کی جو بدنیتی تھی اس میں انہوں نے آج ایک نئی درخواست ڈالی اور یہ کبھی کریمنل لو کی یا کریمنل پریکٹس کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا نیب نے درخواست موو کی کہ وہ ہائی کورٹ سے ریکارڈ منگوانا چاہ رہے ہیں اب یہ میرے خیال سے بیل سٹیج پہ کیسی درخواست تھی کہ جس کے اس سے پہلے کوئی نظیر نہیں ملتی لیکن عدالت نے اس درخواست کو خارج کیا اور اس کے بعد اس جو ہماری جو زمانت کی درخواست ہے اس پہ جمعہ والے دن کے اوپر دلائل دینے کے لیے مقرر کر دیا ہے اور بنیادی طور پہ اس کیس کے اندر دیکھا جائے تو یہ ایک سیریز آف کیسز ہے جس کے اندر عمران خان کو چوتھی بار یہ ان کے خلاف یہ کیس چلایا جا رہا ہے بلکہ ایک لیاز سے تین بار سزا ہو چکی ہے توشہ خانہ کیس کے اندر اور یہ چوتھا کیس چل رہا ہے اور دنشرا بی بی صاحبہ کیا تک یہ دوسرا کیس ہے سب سے پہلا کیس الیکشن کمیشن جا جمعہ والے دلائلت کے اندر جو کیس دائر کیا گیا اور وہاں سے سزا سنائی کی پہلی سزا پھر الیکشن کمیشن نے پارٹی چیئرمین سے اور وہاں سے ایمین اے سے ڈسکوالیفائی کیا دوسری سزا توشہ خانہ کے اندر جج بشیر صاحب نے سزا سنائی تیسری سزا اور یہ اب چوتھا ہے کوئی داری تاریخ کے اندر کوئی بھی ایسی مثال موجود نہیں اور بلکہ پاکستان کا آئین کا آرٹیکل تیرہ کریمرل پروسیجر سیکشن چاسو تین اور نیب کا اپنا جو سیکشن سیونٹین بھی ہے بلکل واضح ہے کہ سیم فیکٹ کے اوپر سیم ان کے میٹیریل کے اوپر کسی بھی شخص کو دوسری بار نہ تو اس کے اوپر کیس چلائے جا سکتا اور نہ سزا سنائی جا سکتی ہے لیکن یہاں ایسی ایک ایگزمپل قائم کی جاری ہے امران خان کے خلاف مقدمات کے اندر جو پاکستان کا آئینے جو ضابطہ ہے جو سبسٹینٹیو لاؤ ہے وہ سارے کے سارے توڑے جا رہے ہیں بہت شکریہ خان صاحب یک تائیے گا خان صاحب کے واضح تائیے گا کیا گفت ہوئی اور خان صاحب کا جو بیعیور سب وہ کیسا تھا دیکھیں جی خان صاحب ہمیشہ کی طرف مضبوط ہیں ان کا بی اویر تو جیسے وہ دی فرس کو جیسے باہر تھے ایسے ہی وہ جیل کے اندر ہیں تو ان کے بی اویر کے اندر کوئی تبدیلی کوئی ایسی نہیں ہے تو وہ اپنے کے لئے مضبوط کھڑے ہیں یہ بتا دیں چانسلر کے الیکشن کے حوالے سے کیا امران حان سے کوئی بات ہوئی پہلے یہ کہا جاتا تھا یہ یہودی ایجنڈ پکا مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بات ان کے علم میں جیسے آئی تو یہ بات ہوئی ہے سوالے سے دسکشن تو یہ ان کے لئے بڑا وہ انہوں نے اس کو بڑا وہ وہ احران ہوتے ہیں اس بات پر کیسے لوگ ایک موقف لیتے ہیں پھر دوسرہ لے لیتے ہیں تو اس بات خان صاحب کا کیا موقف ہے چانسلر کے الیکشن کے حوالے سے یا کمپین دیکھیں یہ پاکستان کے لئے دیکھیں یہ پاکستان کے لئے بڑا عزاز کی بات ہے ایک آنر کی بات ہے اور یہ پوری قوم کے لئے اور بلکہ پورے انڈین سب کانٹینٹ کے اندر ہے اس سب کے لئے بڑے آنر کی بات ہے ایون کے جو اگر آپ انڈیا کا میڈیا دیکھیں تو وہ بھی اس چیز میں کہتا کہ یہ ایشیا کے لئے بڑا عزاز کی بات اسوائے ہمارے نیشنل میڈیا کے لئے نہیں یہ جو آرٹیکل چپوائے جا رہے ہیں عمران کے حلاف اور یہ کہا گیا کہ سلمان رستی کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کیا تھا دیکھیں اب جو آرٹیکل آیا ہے اس نے عمران غان کے ایمان پہ مور ثابت کی جو کل کہتے تھے کہ یہودی ایجنٹ کا لیبل لگانے کی کوش کرتے تھے آج انہوں نے خود ہی مسلمان ہونے کا سٹسکیٹ بھی دے دیا اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں جو سچا محب رسول ہوگا نبی پاک صلی کی محبت جس کے دل میں ہوگی مسلمان رشتی کے ساتھ نہیں بیٹھے گا یہ بات تو آپ ہمارے مخالفین کہہ رہے ہیں انہوں نے جن سے دیکھ رہے ہیں جانے بچانے لوگ جی جی تبدیل ہوگیا جیل کا سٹس چیز بہت شکریہ